اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتے ہیں سب بھی دوست خیرات سوگے الحمدللہ سجاوال گوڑ فارم کی طرف سے ناچی بکروں کو گوڑ آپ کو دکھا رہے ہیں جو ایک سال کے بعد جو ویڈو بنا رہے ہیں دوستوں کی فرمایش کی مطابق کیونکہ اکثر بھئی ان کا بھی شوق رکھتے ہیں تو یہ جو ناچی نہ سہلے نہ پورا پاکستان میں کام ملتی ہے اور یہ صرف شوقیا چیز ہے الحمدللہ اور الحمدللہ یہ بہت زبردست اور نیاب چیز ہے اس کی خاصیت اس کی جو کوالٹی ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر بھئی صرف تعریفیں کرتے ہیں تعریف والی بات نہیں ہے چیز آپ کے سامنے کھڑے آپ خود ہی تعریف کریں گے جو پیور ناچی ہوگی اس کی گردن جو ہے نا لمبی ہوگی ہیٹ اس کی ماشیلہ بہت زیادہ ہوگی یہ جو نیچے والی جگہ ہے نا ان کی یہ بالکل نیچے ہوگی یہ والی جگہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی اس میں تین کلر ہوتی ہیں ایک بلیک کلر ایک وائٹ کلر دوسرا جو ناچی گردن کلر ماشیلہ اس کی جو دودھ کی میکدار دو سے تین لٹر ہے بچے بھی دو سے تین دیتی ہیں یہ جو نا مضبوط ہڈی کے جانور الحمدللہ پورا پاکستان میں نسل کام ہے یہ صرف نسل جو ناچی میلے پہ جاتی ہے جو سال کے بعد لگتا ہے ان کا میلہ جو ناچی سن میں بھی لگتا ہے اور پنجاب میں بھی لگتا ہے ماشیلہ ایک سال کے بعد لگتا ہے تقریباً ادھر بہت بڑا میلہ لگتا ہے یہ میلے جیت کے آتی ہے یہ وہ نسل ہے جو ہمارے بزرگ صاحب انہوں نے بیس سال لوگ یہ نسل رکھی ہو لیکن یہ نسل سیل نہیں کرتے کوشش کرتے سیل نہیں کرتے کیونکہ نسلی زبردست چیز ہے ان کا گھار کا سرکر انہی سے چال رہے ہیں باقی بکنہ آپ یہ خود دیکھیں ان کے ہوانے ماشیلہ باقی بھی بکنہ لیکن دودھ دیتی ہوں گے لیکن یہ جو نسل ہے ماشیلہ دودھ بہت زیادہ دیتی ہے دو سے تین اڑا دودھ دیتی ہے ان کا جو دودھ ہے وہ گھڑا دودھ ہوتا ہے ماشیلہ زبردست دودھ ہوتا ہے خالص اوریجنل چیزیں ماشیلہ آپ کے سامنے موجود ہیں یہ چیزیں ہیں ماشیلہ یہ دیکھیں باقی ان کی چال آپ خود دیکھیں الحمدللہ چھوٹے بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں تقریباً پچیس سے تیس جانور ہیں اس میں میرے خیال میں تین چھوٹے بچے ہیں باقی سارے بڑے جانور ہیں اس میں پریکڑن بکنہ بھی ہیں تو ابھی کچھ کراس بھی ہوئی ہیں تو کچھ اس میں سونے والی بھی الحمدللہ ان کی خاص نسل یہ دیکھیں بجن یہ دودھ ہے بڑے بڑے تھانے ماشیلہ تقریباً تقریباً تین لٹر تو ضرور ہی دیتی ہے بکری ایک ٹائم کا نہیں تو پانچ کلو دونوں ٹائموں کا ضرور بنتا ہے بجن یہ جو ہیں نسلی چیزیں ہیں ڈبل ہٹی میں اور بہت زبردست ایکٹیو جانور ہیں یہ جو ہیں بیمار بہت کام ہوتے ہیں جانور میں بیماری بھی ہوتی ہے تو ان کی ویکشن بننا ٹائم پر کراہل ہے جیسے پی پی آر کی ویکشن ہوتی ہے وہ بھی ایک ٹائم کے اوپر آتی ہے سردے میں زیادہ تار پی پی آر ہی ہوتا ہے جانور میں باقی بنا خود حفاظت کر ان کے اچھی خوراک دیں تو آپ اچھا گوڑ فارم بنا سکتے ہیں ایک اس میں آپ کو جانور دکھاتے ہیں جو گولڈن جاتن میں ہیں ایک تو بلیک جاتن میں ہوتا ہے اس کو لال جاتن بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ فی میل ہے یہ دیکھیں یہ بھی توتا ناغ میں محشللہ یہ سیند کی نسل ہے یہ پہلی بار بھائی نے مانگوایا ہے اس کا بھی جو نہ شوق کر رہا ہی اس کو پہلی بار سورا کریں یہ بگری ویٹ میں جا رہی ہے یہ بھی پرائیگنٹ ہے محشللہ چیک کر سکتے ہیں اچھی چیزیں بہت نہیں یہ اچھا شوق ہے برکت والا کام ہے یہ شوق آپ کریں انشاءاللہ تو آپ کو اچھا فائدہ ہوگا یہ دیکھیں جو ایک سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جو ویڈ کلر کی بکری تھی ناچی میں وہ ان بھائیوں نے دوبارہ اس لیے فون کیا کہ ہمیں پورا لاٹ اور پورا غیوار دکھیں اس بھائی کے لئے سپیشل ویڈیو بنا لیکن ہم آئے ہیں تو بھائی کو یہ شوق قرار ہے الحمدللہ اگر بھائی کوئی خریدنا چاہتا یہ لاٹ اگر آپ لیں گے تو وہ بھی ہائیڈی شاہر سے پوچھیں گے مینہ ترلے کریں گے اگر کوئی لاٹ لے گا تو لاٹ ایک ساتھ آپ کو دلائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ سارے جانو ٹوٹل آرہے ہیں آپ چیک کریں ویڈیو اچھی لگے دل کھول کے لائک شہر کے ضرور کریں سجاول گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان آپ کو انشاءاللہ بہت زبرداز جانو دکھاتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ آپ دوستوں بھائی کوئی شوق کراتے ہیں اگر کوئی بھی دوست انترسٹیں گے رابطہ کریں اگر کوئی بھی دوست گوڑ فارم بنانا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کریں ہر نسل کے انشاءاللہ کوئی جانوار دیں گے ریڈ بھی مناسب دیں گے جو چیزیں ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک نمبر اور خاص کوالٹی ہو جانا یہ دیکھیں نہیں گوڑ فارم بنانے سے پہلے آپ ہم سے پوچھیں گوڑ فارم جو بناتا ہے یہ نہیں ہے آپ سو ڈیرہ سو جانوار لیں کوشش کریں دس سے پندرہ جانوار سے آپ اسٹارٹ کریں تاکہ کچھ آپ کو اس میں حاصل ہو سیکھنے میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں دس پندرہ سے آپ اسٹارٹ کریں ضرور نہیں آپ سو ڈیرہ سو جانوار رکھیں آپ کو کچھ پتا بھی نہ ہو ایسے نہیں ہوتا میرے بھی محنط لگتی ہے اس کام میں اس کے بعد آپ کو جا کے پتا چل گئے یہ کیا چیز ہے اس نسل میں کتنی فیدہ کتنی خرچ ہے ماشاءاللہ